دوستو ماجد گریا یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو اس یوڈیو کا اندر ہم موبائل فون کا نیا آئی سی لگانا سکھائیں گے تو دوستو میں یہ موبائل فون استعمال کروں گا لیکن میں آپ کو انشاءاللہ سے اس طرح سے بتاؤں بڑے سے بڑا موبائل فون ہو اس کا سی پی او ہو اس کی میمری ہو اس کی ریم ہو یا کوئی سا بھی آئی سی ہو انشاءاللہ آسانی سے آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں تو جب آئی ایک دفعہ آپ کامیابی سے اس کو چینج کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کانفیڈنس جب وہ بحال ہو جائے تھا اس کے بعد پھر آپ کو کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں رہتا تو دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب تک آپ موبائل فون کے کامس کم داس آئی سی جو ہیں وہ چینج نہیں کر لیتے تب تک آپ جو ہے فلی کانفیڈنس نہیں ہوتے یہ بہت مشکل نہیں ہے دوستو میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ آئی سی چینج کرنا ٹیکنیکل ضرور ہے لیکن مشکل بالکل بھی نہیں تو دوستو جو میں آپ کو سٹیپ بتاؤں گا ساپر عمل کیجئے گا تاکہ کسی طرح کی جو ہے فیلیر کا کوئی چانس نہ رہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تو دوستو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس سولڈرنگ پیسٹ ہے اس کو پی پیڈی پیسٹ کہتے ہیں یہ 183 سینٹی گریڈ کے اوپر پگل جاتا ہے تو یہ مکینک کا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوستو آپ کے پاس جو ہے سولڈرنگ وک ہونا چاہیے تو یہ اس طرح سا دھاگہ سا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کو سولڈرنگ وک بولتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس جو ہے ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس سولڈرنگ فلیکس ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ رہے یہ سولڈرنگ فلیکس جو ہے میں یوز کروں گے یہ بلکل سستہ سے چیزیں ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس سٹینسلز ہیں تو میں آپ کو رکمنڈ کروں گا کہ جب آپ شروع کر رہے ہیں آئی سی کا کام تو آپ یونیورسل سٹینسلز سے شروع کریں یہ نہیں کہ جتنے موڈلز ہیں سب کی آپ نے لینی ہے جب آپ اس کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ مجھے مزید لینی چاہیے عام طور پر یونیورسل کے اندر ہم تمام اپنے مسئلے مسائل حال کر لیتے ہیں چونکہ اس کے اندر ہر طرح کے سراخ موجود ہوتے ہیں ہم آئی سی کو ریبال کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس یونیورسل سٹینسل ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس سلور ٹیپ ہے سلور ٹیپ ہی آپ نے لینی ہے اگر سلور آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ یہ اس طرح کے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ڈاکٹر جو ٹیپ ہے وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کی ٹیپ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے بالکل بھی استعمال نہیں کرنی چونکہ اس طرح ٹیپ ہے مسئلہ ہے کہ جب اس کے اوپر ہیٹ پڑتی ہے تو یہ سکڑ جاتی ہے تو آئی سی جائے مسپلیس ہو جاتا ہے اس کے بعد دوستو یہ میرے پاس موبائل فون پی سی بھی ہولڈر ہے یہ بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہے یہ چھوٹی سے میرے پاس کینچی ہے اور میرے پاس ایک دوستو ٹویزر ہے مگنٹک آپ نے نہیں لینی ہے مگنٹک بدا کینچہ ہے کیokenیمamیں اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس وہ ایس ایم ڈی ری ورکسٹیشن ہونا چاہیے یہ میرے پاس ایس ایم ڈی ری ورکسٹیشن ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس سولڈرنگ آئرن ہونا چاہیے تو اگر آپ دیکھیں میرے پاس یہ سولڈرنگ آئرن اس طرح کی بیٹ ہے اس طرح کی اگر ہو تو زیادہ بیٹر ہے ورنہ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ استعمال کریں گے تو کام انشاءاللہ چل جائے گا تو یہ دوستو میرے پاس موبائل فون کے پی سی بی کو کلین کرنے کے لیے کیمیکل ہے جو بھی آپ کے پاس کیمیکل ہے موبائل فون کے پی سی بی کو کلین کرنے کے لیے آپ استعمال کیجئے تو اس کے علاوہ دوستو یہ اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس یہ جو میگنی فائر لیمپ ہے مگنی فیر لیمپ جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے چونکہ یہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے اگر مایکروسکوپ ہے وہ پھر تو بہترین ہے اگر نہیں تو مگنی فیر لیمپ جو ہے اس سے بھی آپ کا کامت چل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا دوستو اس کو میں موبائل فون پی سی بھی ہولڈر کے اندر لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں سے اس کو کس دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کے اوپر سولڈرنگ فلاکس لگا دیتے ہیں اس کے اوپر بھی اور چاروں طرف اب دوستو تین سو اسی سینٹی گریٹ ٹمپریچر رکھنے کے بعد اس پر ہیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں چاند ہی سیکنڈ میں آئی سی اتر جائے گا اتنی دیر میں کریٹو لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں دوستو پی سی بی وی چینہ کی موسٹ ایکسپیرینس پی سی بی مینیفیکچرنگ کمپنیوں میں اسے ایک ہے تو جن لوگوں کو پروٹو ٹائپ یا پروفیشنل پی سی بی بلکل مناسب ریٹ پر بنوانے ہو یا سی این سی تھری ڈی پرینٹنگ کروانی ہو تو وہ ان کی ویب سائٹ پر آرڈر پلیس کر سکتے ہیں ان کی سروسز ورلڈ وائیڈ ہیں پی سی بی وی آپ کو پی سی بی مینیفیکچر کر کے دے سکتے ہیں اس پر سولڈر لگا کر ایس ایم ڈی کمپوننٹ لگا کر دے سکتے ہیں آپ کو تھری ڈی پرینٹنگ کر کے دے سکتے ہیں اسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے وہاں سے آپ پی سی بی وی کے مطالق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور سجنوں پی سی بی وی پر پہلے آرڈر پر آپ کو خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی دیا جاتا ہے تو دوستو پہلے میں اس جا کے اوپر سولڈرنگ وک کو رکھوں گا اور اس کے اوپر میں اپنے سولڈرنگ آرین کو رکھ دوں گا اور اس طرح سے پیار سے میں آگے کو پھیروں گا نہ اس کو رگڑوں گا نہ اس کو خراب کروں گا کیونکہ اگر میں نے رگڑ دیا تو یہ جو ہے بلکل ہی پوائنٹ بلکل ستیہ ناس ان پوائنٹ کا ہو جائے گا اور دوستو اگر ایک بھی ان میں سے پوائنٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے تو اس کی بڑی پریشانی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا پروسر جو ہے وہیں پر فیل ہو چکا ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے جو ہے پیار پیار سے سلو سلو اور رگڑنا تو بلکل ہے یعنی رگڑنے کا مطلب تو ہوتا ہی تباہی ہے اگلے سٹیپ میں دوستو یہاں پر جو ہے پی سی بی کلینر ڈالیے اور اس کے بعد اس کے اوپر اس سے اچھے طریقے سے اس کی صفائی کر دیجئے یہاں پر اس جگہ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ جگہ بلکل صاف اور شفاق ہونی چاہیے بوری سے میں رگڑنے کے بعد اس جگہ پوائنٹ کو بلکل صاف نکال دوں گا اب اس کے بعد دوستو ان پوائنٹ کے اوپر جو ہے کچھ آپ فلکس لگا دیں اور اس کے بعد یہاں سے اس کو یوں مل دیں آپ دوستو سولڈرنگ وکس سے نیا جو ہے پیس لے لیجئے اور یہاں پر بھی آپ پھیر دیجئے اس جگہ کو بھی ہم نے صاف اور شفاق نکالنا ہے چونکہ یہاں پر بھی بہت زیادہ سولڈر ہے اس کو بھی آپ نے اٹھا لینا ہے یہاں پر سولڈر ہونے کا مطلب جو ہے وہ پروسس کا فیل ہو جانا ہے تو دوستو جہاں پر بھی میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے وہ پروسس وہاں پر کمپلیٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ پروسس وہاں پر فیل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اگلے جتنے بھی سٹیپ ہیں وہ فیل ہے مثال کہ جہاں سے آپ نے اس آئی سی کو اٹھایا وہاں سے سارے کا سارا اگر سولڈر ہم نہیں اٹھاتے کچھ نہ کچھ سولڈر بچ جاتا ہے یا یہاں پر ہمیں کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے سولڈر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اگلے پروسس فیل ہو جائیں گے تو یہاں پر میں چند سیکنڈ یہ میں نے سولڈرنگ جو ویک ہے یہ پھیر دیا تو اس کے بعد یہاں اب کچھ بھی نہیں بچا ہوگا یہ دیکھ سارے کا سارا سولڈر یہاں سے اٹھایا گیا ہے اس کو بھی کنفرم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لکھر یہ اوپر ہاتھ پھیریں گے تو آپ کو ذرا سا بھی کوئی بھی پوائنٹ محسوس نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس کی بھی صفائی کریں گے پہلے اس کے اوپر کلینر ڈالیے اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ برش جو ہے وہ پھیر دیجئے اب دوستو الومینیم کی جو ٹیپ ہے اس میں سے آپ دو پیس کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیں اس کے بعد دوستو آپ نے اپنی سٹینسل لینی ہے جو سٹینسل کے سراح بلکل صحیح ہوں یہاں پر بہت سارے سراح ہیں بہت سارے سائز ہیں تو یہ آپ نے جو ہے اپنی میکروسکوپ میں پہلے جو ہے دس منٹ اس کا ایکسپیرینس کر لینا ہے کہ کیا آپ صحیح کا ہی استعمال کریں صحیح کی نشانی دوستو یہ ہے کہ آپ کو تمام کی تمام نظر آنی چاہیے آپ نے جتنے بھی اس کے پوائنٹ ہے وہ آپ کو سارے کے سارے وہاں پر نظر آنے چاہیے اگر کوئی ایک پوائنٹ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا میس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلا پروسس آپ کا یقیناً فیل ہونے والا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے روشنی کی طرف اپنی سٹینسل کو کرنا ہے دوستو آپ نے دیکھتے ہوئے یہ جو آئی سی ہے اس کے بالکل سینٹر میں راکھ دینا ہے سینٹر میں آپ نے رکھنے کے بعد اس کو لے آنا ہے اپنی مایکروسکوپ یا میگنیفیر لیمپ کے نیچے تو آپ میں دوستو جو ہے نیچے جو ہے اپنی آئی سی کو موو کر کے دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جو میری یہ ورحی انگلی ہیں دو انگلی ہیں میری نیچے ہیں اوپر سے میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب میں یہاں پر اس کی پوزیشن کو بلکل درست کرتا ہوں کہ یہ بلکل سو پرسینٹ تمام سراخوں میں سے مجھے چمکدار پوائنٹ نظر آنے چاہیے اگر مجھے چمکدار پوائنٹ نظر نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سٹیپ مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا تو دوستو یاد رکھیں اگر کسی ایک سٹیپ میں آپ فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سٹیپ کو آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا دوستو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو بی جے آپ کو نظر آ رہی ہے نیچے پوائنٹ جہے وہ تمام کے تمام نظر آ رہے ہیں کوئی بھی پوائنٹ جہے وہ آگے پیچھے نہیں ہے تو جب یہ پوائنٹ کوئی بھی آگے پیچھے نہ ہو تو آپ نے اپنا پوٹا وہ اس کے اوپر ہی رکھنا ہے ہاتھ کا ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے یہ دیکھئے یہ میرے پاس جو بھی میں نے رکھی ہوئی تھی اس کو میں یہاں پر اس کے نیچے یہ لگا دوں گا اور اوپر سے ہم نے سٹیل کنفرم کرنا ہے کہ تمام کے تمام پوائنٹ بالکل سیدھے ہی ہیں یہ لیجئے میں نے اس کو چپکا دیا ہے اور پوائنٹ سارے کے سارے نظر آ رہے ہیں تو میں آپ کو پیچھے سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اب دوسرا جو آپ نے ٹیپ لگانی اس کا کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ بلا تکلف لگا سکتے ہیں یہ لیجئے دونوں طرف میں نے دو پیچھے میں نے لگا کر آئی سی کو مکمل طور پر چپکا دیا اگر آپ سیدھی طرف دوبارہ آئیں تو دیکھئے یہاں پر اب آپ اگر دیکھیں تو تمام کے تمام ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے اپنی سولٹرنگ پیسٹ میں سے کچھ پیسٹ کو لینا ہے اور یہاں پر ایک سائیڈ میں یوں لگا دینا ہے اب بلیڈ کو لیجئے اور یہاں پر یوں ان تمام پوائنٹس کے اوپر آپ اس کو پھیر دیں یہ دیکھیں پھر اٹھائی میں نے ساری کی ساری پھر یہاں پر رکھی اور پھر میں نے اس کے اوپر مل دی پھر اٹھائی پھر یہاں پر رکھی اور پھر میں نے مل دی میں نے اتنا کرنا ہے کہ کوئی بھی پوائنٹ مجھے یہاں سے خالی نظر نہ آئے اور آدھا بھرا ہوا نظر نہ آئے یہ مجھے پوائنٹ فل بھرا ہوا نظر آنا چاہیے اس کے بعد دوستو آپ نے کپڑا لے کر اس کے اوپر یوں پھیر دینا ہے سارے کا سارا آپ نے یہاں سے خوشک کر دینا ہے کوئی تھوڑا سا بھی سولڈر اوپر نہیں ہونا چاہیے یہاں پر دوستو آپ ہم اس کے اوپر ڈائریکٹ ہیڈ دینا شروع کرتے ہیں میں نے اس وقت دوستو اسی سینٹی گریڈ ریچر رکھا ہوا ہے اور ہوا کو میں نے آدھا چھوڑا ہوا ہے میں اس کو سلو سلو ہیٹ کروں گا یا کمچھ اس کے اوپر ہیٹ نہیں دوں گا چونکہ سب سے بیڑا جو پرابلم یہاں پر آتا ہے وہ سٹینسل کے پھولنے کا ہے چونکہ یہ سٹینسل جو ہے یہ میٹل کی ہوتی ہے میٹل جو ہے جب اس کے اوپر ہیٹ پڑتی ہے تو سیپ شروع ہو جاتا ہے جیسے ہماری بالز ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں تو اس لئے آپ نے اس کو جو ہے اوپر سے ٹویزر سے دبانا بھی نہیں جسٹ آپ نے جو نیچے رکھ دیا وہی کافی ہے اور اب ایستہ ایستہ جو ہے اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گے چونکہ جب ہم اس کو ٹویزر سے اوپر سے دبا جائیں تو اس کا سائیڈ افیکٹ دوستو یہ نکلتا ہے کہ کچھ بالز جو ہیں وہ اوپر باہر آ جاتی ہیں اور جب بالز جو ہیں باہر آ جائیں تو پھر ہمیں ان بالز کو وہاں سے کاٹنا پڑتا ہے کاٹنے کے بعد ہمیں پیسٹر اگر دوبارہ اس کو سولڈ کرنا پڑتا ہے تو اس لئے آپ نے اس طرف جانا ہی نہیں کوشش کرنی کہ بالز جو ہیں وہ سولڈر جو ہے وہ یہاں سے باہر جو ہے وہ نہ نکلے تو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالز ہیں بننا شروع ہو گئے جب اسٹینسل پھولنے کا آپ کو چانس لگے تو آپ نے جو ہے کچھ دیر کے لیے اس کو باہر کر لینا ہے اپنے ایس ایم ڈی ری ورک سٹیشن کو تاکہ سٹینسل جو ہے پھولنے نہ پائے اب سٹینسل جو ہے وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی تو اس کے بعد میں دوبارہ جو ہے اس کے اوپر ہیٹ دوں گا اب دوستو ہم اس کو تھنڈا ہونے دیں گے ہم اس کو ہلائیں گے بالکل بھی نہیں جب تک جو ہے بالز ہماری تمام کی تمام جو ہے وہ تھنڈی نہیں ہو جاتی تاب تک ہم اس کو نہیں ہلائیں گے اب دوستو کچھ دیر گزر چکی ہے اب ہم اس کو الٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ایک طرف سے ہم اپنی جو ٹیپ ہے اس کو اتارتے ہیں صرف ٹیپ ہی ابھی اتارنی ہے ابھی آئی سی کو آپ نے بالکل نہیں اتارنا کیونکہ بعض کا آئی سی جی ہے وہ سٹینسل کے اندر فسا ہوا ہوتا ہے ایسی صورت میں اگر آپ اس کو زور لگا کر نکال دیں گے تو اس کا ایک پوائنٹ کوئی نہ کوئی ٹوٹ سکتا ہے اور پوائنٹ ٹوٹنے کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ گیم آور تو دیکھیں یہ خود ہی سٹینسل سے باہر آ گیا لیکن اگر یہ سٹینسل سے باہر نہ آتا تو پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی اس کا طریقہ سیکھ لیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سٹینسل سے نکالنے میں پریشانی ہو اس کے لئے دوستو آپ پہلے آپ نے یہاں پر جو ہے وہ ایم بی سی موبائل فون کلیننگ والا جو کیمیکل اس کے دو تین شاور مارنے ہیں اوپر سے آپ نے داتوں والے برش سے رگڑنا ہے تو چاند ہی منٹوں میں آپ کی جو آئی سی ہے وہ باہر آ جائے گی آپ دوستو ہم نے اس کے اوپر جہاں شاور مارنا ہے اور اوپر سے برے سے آپ نے رگڑ کر اس کو بلکل صاف نکال دینا ہے یہ دیکھیں دوستو جب آپ نے اپنے آئی سی کو ری بال کر لیا تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ کنفرم کرنا ضروری ہے کہ کوئی پوائنٹ جو ہے اس کی بال ایسا تو نہیں کسی پوائنٹ کی بال بنی ہی نہیں اگر کسی پوائنٹ کہ بال نہیں بنی تابہ پروسس جو ہے پھر سے شروع سے ہو جائے گا آئی سی کو ری بال کرنے کا پروسس شروع سے جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا جس کے لئے آپ کو جو ہے سٹینسل کلین کرنی پڑے گی اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کے تمام کی تمام بولز جو ہیں وہ بن چکے کوئی بھی بال جو ہے ایسا نہیں کوئی اس کے بال جو ہے وہ میس ہے یہاں سے آپ نے ایک ایک بال کو چیک کرنا ہے یہاں سے غور اور فکر کرنا ہے کہ کوئی ایک بال بھی ایسی نہ ہو جس کا اوپر بلب نہ بنا ہوا ہو تمام کے تمام کے اوپر بلب بننے ضروری ہیں تو اکثر یہاں پر گڑھ بڑھ کرتے ہیں اکثر بنیوں ہیں ایک ان میں سے معمولی سا باول نہیں بنا ہوتا تو وہ پروسس وہاں پر فیل ہو چکا ہوتا ہے اس سے اگلے سٹیپ میں جانے کا فائدہ نہیں ہوتا جبکہ وہ اس سے اگلے سٹیپ میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کام نہیں کیا اس کے بعد دوستو دیکھیں اس کے اوپر آپ نے دوبارہ پیسٹ لگا دینا ہے تاکہ اس کے سارے کے سارے اس کے اوپر پیسٹ لگا دینا ہے اس کی وجہ دوستو یہ ہے چونکہ بعض کا سٹینسل کی وجہ سے کچھ پوائنٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی پوائنٹ آگے پیچھے رہے اس لئے اس سارے کے اوپر ایک دفعہ پیسٹ لگائیے یہ دیکھیں سارے کے سارے تقریباً اگر آپ دیکھیں پیسٹ سے بھار چکی ہے اب اس کے اوپر آپ نے دوبارہ ایک طرف سے ہیڈ ڈالنی شروع کر دینی ہے اس وقت میں نے جو ہے تین سو سینٹی گریٹ ٹمپریچر رکھا ہوا ہے اور ہوا میں نے آدھی رکھی ہوئی ہے سارے کے سارے کو میں گرم کروں گا اس سے اس کی بول جہیں وہ دوبارہ بن جائیں گی اگر کوئی ٹیڑی ہے تو وہ سیدھی ہو جائے گی بیس تیس سیکنڈ میں یہ ہمارا پروسیس مکمل ہو جائے گا اس کی جہا کے اوپر کرنے لگیں ٹویزر لیجئے کوئی بھی چیز لیجئے اس سے آپ آئی سی کو چاروں طرف سے حلاتے ہوئے اس کی جہا کے اوپر کر دیجئے میں اور حلاتا ہوں اس طرف سے آپ دوستو میں تین سو اسی سینٹی گریڈ ٹمپریچر رکھتا ہوں اور میں چار پانچ کے قریب ہوا رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو یہاں سے گرم کرنا شروع کر دیتا ہوں میں ایک ہی جگہ کے اوپر نہیں ٹھہ رہوں گا میں اس کو یہاں پر کانٹینیوسلی موو کرتا جاؤں گا اور مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ ایک لیور آئے گا یہاں سے جو سولڈر ہے وہ پگل جائے گا سولڈر پگلنا بہت ضروری ہے اب اس کے اوپر میں کیا کرتا ہوں میں تھوڑی سی اور پیسٹ لگا دیتا ہوں یہ لیجے اور اس کے بعد پھر میں اس کو گرم کرتا رہتا ہوں اچھے طریقے سے جب دوستو یہ گرم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ہارڈ ایر گن کو ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہرانا ہے اور آئیسی کو ذرا سا ہلا دینا ہے ذرا سا ہلانا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے پوائنٹ جے میلٹ ہو کر آپس میں ڈیفیوز ہو جائیں کچھ جو بڑے آئیسی ہیں بعض کا تو ہمیں ایدھر سے بھی ہلانا پڑتا ہے اور یہاں سے بھی دوسرے کورنے سے بھی ہلانا پڑتا ہے تھوڑا سا اوپر سے بھی دبانا پڑتا ہے لیکن یہ پروسس مائکرو لیول پر ہوتا ہے یہ ویزیبل لیول پر نہیں ہوتا ورنہ یہ پروسس پھر شروع سے کرنا پڑ جائے گا اس لئے میں نے اس کا جسٹ ایک ہی کورنر جو ہے وہ ہلایا ہے تو اب دوستو یہاں پر اب ہم اس ٹیسٹ کرتے ہیں یہ تھنڈا ہو چکا ہے کہ کیا یہ آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو پوزیٹیو اور نیکٹو پاور سپلائی کی جیک لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے موبائل فون کو آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو ہمارا موبائل فون سکسیسفولی آن ہو چکا ہے کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے تو دوستو یہ تھا موبائل فون کا آئی سی چینج کرنے کا طریقہ نیا لگانے کا طریقہ امیدہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے معلومت میں اضافہ ہوا دوستو انڈ پر میں آپ سے ویڈیو کو لائک کرنے کی ریکویسٹ کروں گا بہت شکریہ دیکھنے کا اللہ حافظ بہت شکریہ